بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید آپ سکتے ہیں اور آپ سکتے ہیں آپ سکتے ہیں بلکم پر ایپ سیکس انلائن سپورٹ پرگرام میں نے موسین ایلی خان میں نے اپس زمزمان نوشیرہ کین میں نے یہاں سکتے ہیں فیزیکس کلاس 9 کورس ویک 11 پارٹ 2 لیکچر ویک 11 کا لیکچر نمبر فرسٹ جو ہے وہ ہم نے کور کر لیا تھا لیکچر نمبر 2 اور لیکچر نمبر 2 ویک 11 کریں گے یونٹ 5 گریویٹیشن ہم نے سٹارٹ کیا تھا آرٹیکل 5.4 آرٹیفیشیل سٹیلائٹ جنرل تیوریز وغیرہ ہم نے پڑھ لی تھی آج اس سے ریلیٹڈ آرٹیفیشیل سٹیلائٹ سے ریلیٹڈ سپیڈ آف ای سرکولر آبجیب اور بیٹ میں آرٹیفیشیل سٹیلائٹ کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں وہ آج کریں گے جو مینشن ہے پیج نمبر 113 of your FBISE textbook learning outcomes of today's lecture will be student will be able to describe the importance newton's law of gravitation اور motion of سٹیلائٹ ان دونوں میں کیا ریلیشن ہے motion of سٹیلائٹ اور newton's law of gravitation ان دونوں کو ہم کیسے ریلیٹ کرتے ہیں definite بات ہے دونوں سٹیلائٹ کا بھی ماس ہوتا ہے اور جو ارد ہے اس کا بھی ماس ہوتا ہے تو دو ماسز آپ کے پاس آگئے دونوں کے درمیان distance ہوتا ہے تو newton's law of gravitation کو آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں اوکے اور ریلیشن نکالیں گے orbital velocity کے لیے ریلیشن ڈیولپ کریں گے کہ جس orbit میں artificious سٹیلائٹ موف کر رہا ہے تو اس کا سپیڈ کتنا ہونا چاہیے کیسے کلپلیٹ کرنا چاہیے اوکے اور last میں end میں ہم numerical سالف کریں گے related to orbital velocity of artificial سٹیلائٹ اوکے motion motion of artificial سٹیلائٹ calculation of orbital velocity of artificial سٹیلائٹ یہ ایک پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو use کر کے ہم artificial سٹیلائٹ کے لئے orbital velocity نکالیں گے اچھا یہ دونوں پکچر use کر سکتے ہیں اسی same calculation کے لئے factors affecting orbital velocity orbital velocity کن factors پر depend کرتا ہے وہ فیکٹر سٹیڈی کریں گے inversely related ہے directly related ہے کیسے اور numerical problem 5.6 5.9 5.10 of your fbise textbook page number 116 یہ بھی سالف کریں گے now recap سٹیلائٹ and its types سٹیلائٹ کے دو ٹائپ تھے natural سٹیلائٹ مونز بھی کہتے ہیں natural سٹیلائٹ کو مونز بھی کہتے ہیں ایک ارد ہے جو sun کے لئے ایس سٹیلائٹ کر رہا ہے اور ایک مون ہے جو ارد کے لئے ایس سٹیلائٹ کر رہا ہے اور اس کو مونز بھی کہتے ہیں artificial سٹیلائٹ 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 بیجے جاتے ہیں for different purposes ہم نے پڑھ لیے تھے تو اس artificial سٹیلائٹ motion of artificial سٹیلائٹ دیکھیں artificial سٹیلائٹ موف کرتا ہے اگر ہم نیچر سٹیلائٹ کی بات کرتے ہیں پہلے مون جو ہے ایک نیچر سٹیلائٹ ہے اس کے لئے سرکل میں موف کرنے کے لئے ایک سٹیلائٹ چاہیے اور وہ سٹیلائٹ کون پروائید کر رہا ہے گریویٹ پروائید کر رہا ہے سٹیلائٹ سٹیلائٹ میں بھی اگر ایک آٹیفیشیل سٹیلائٹ ہے اور وہ ریولف کر رہا ہے ریولف کر رہا ہے ارت کے اردگر ریولف کر رہا ہے تو اس کے لئے جو سنٹریپیٹر فورس چاہیے وہ کون پروائید کر رہا ہے گریویٹیشنل پول اس کو پروائید کر رہا ہے جو آلویس ٹور دی سنٹر آف دی سرکل ہوگا اس لئے تو یہ موف کرتا ہے سرکولر پات پر اور اپنے اوربیٹ سے نہیں نکلتا پھر آگے جاتے ہیں موشن آف سٹیلائٹ یہ پکچر دیکھ لیں اس پکچر میں آپ کو ڈیفرنٹ جو ہے وہ میرمنٹس نظر آ رہی ہے ماس آف دی سٹیلائٹ یہ ایک سٹیلائٹ ہے یہ ارد ہے یہ کیا ہے یہ ارد ہے یہ ایک سٹیلائٹ ہے اس کا ماس ہے ام ماس آف سٹیلائٹ کیا ہے ام اور یہ سٹیلائٹ جس آربٹ ایج ارد کے سرفیس سے کتنا ڈسٹنس ہے ایلٹیچوڈ ایج ڈسٹنس ہے اور ریڈیس آف دی ارد آر اور اس ارد کا ریڈیس کتنا ہے آر میں ایزیوم کر لیتا ہوں کہ اس ارد کا ریڈیس آر ہے آر ریڈیس آف ایلٹیچوڈ چاہیے کہ ریڈیس ہمیشہ ہم سنٹر آف دی سرکل سے کاؤنٹ کرتے ہیں تو اگر یہ آر بٹ ہے تو اس کا ریڈیس کہاں سے کاؤنٹ کریں گے اس سنٹر سے نہ کہ یہاں سے ہم کاؤنٹ کریں گے تو ایلٹیچوڈ بن جائے گا ابھی دیکھیں ریڈیس آف آر بٹ یہ آر بٹ اس کا ریڈیس کاؤنٹ آر پلس ایج ٹوٹل آر نوٹ کے ایکول ہیں اور جس ویلاؤسٹی کے ساتھ یہ سیٹیلائٹ موف کر رہا ہے سرکولر پات پر تو اس ویلاؤسٹی کو میں وی نوٹ سے ریپریزنٹ کر رہا ہوں وی نوٹ سے اور جس گریویٹیشنل فورس جس کی وجہ سی یہ موف کرتا ہے آر سیٹیلائٹ کے ایکویل بھی ہوتا ہے ایکویل چیزیں ایکویل ہوتے ہیں اس کو آر بیٹ میں موف کرانے کے لئے مجھے سیٹیپیٹل فورس چاہیے سیٹیپیٹل فورس اور وہ سیٹیپیٹل فورس کون پروائیڈ کرتا ہے ایف سی 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 گریویٹیشنل فورس پروائیڈ دی سی 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 فورس م وی نوٹ کا سکیر دیوائیڈ بائی آر کا م وی سکیر دیوائیڈ بائی آر فارمولا تا ہمارے پاس تو اگر یہ م ہے م اور اس کی وی ہے وی نوٹ وی نوٹ اس اربیٹال وی م وی نوٹ کا سکیر دیوائیڈ بائی آر نوٹ یہ آر نوٹ ہے یہاں سے لے کر یہاں سے سنٹر آف دی ارخ سے لے کر اس اور بیٹ آر نوٹ ہے یہ ٹوٹل ریڈیس ہے اس سی سی لائیٹ کا ایف سی اس چیز کے ایکوال ہے ابھی ایف سی آپ کو میں اگر ایک ہائٹ پر ہے تو ج آئے گا ج ایف ج کس چیز کے ایکوال ہے ج ایف 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 دیوائیڈ بائی آر پلس ایج کا ہول سکویر اچھا ابھی اس ایکویشن میں ہم پوٹنگ کرتے ہیں اس ایکویشن میں یہ ایف ج جو ویٹ کے ایکوال ہے جو سنٹریپیٹل فورس کے ایکوال ہیں اس کو پوٹ کرتے ہیں یہاں پر ایکویشن ون میں پوٹ کرتے ہیں ایکویشن کی جگہ میں نے کیا پوٹ کیا ایم ج ایج اور ایم 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 کینسل اٹھ ہو جائیں گے ایم 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 بوٹ سائٹ پر انڈرو لے لوں گا تو میرے پاس ون ایکویشن ڈیویشن ہو جائے گا اس سے پہلے جو پکچر پڑی وہ پکچر اور یہ پکچر سیم ہے آپ اس سے بھی سٹیڈی کر سکتے ہیں اس پکچر سے بھی سٹیڈی کر سکتے ہیں دونوں سمیلر ہے g is equal بن جائے گا ابھی میں نے وی نوٹ نکال نا دونوں سائٹ پر انڈرو لے لے تو انڈرو اور سکوئر کینسل اٹھ ہو جائے گا وی نوٹ کس چیز کے equal آ جائے گا g ایچ آر نوٹ کے ایکوال آ جائے گا دونوں سائٹ پر انڈرو لے لے دونوں سائٹ پر انڈرو ہائٹ ایچ پر جس ریڈیس آر نوٹ بن جاتا ہے سرکل 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 آر نوٹ بن جاتا ہے وہ آر نوٹ آپ کے پاس گون ہو اور جس ہائٹ پر یہ موف کر رہا ہے اس ہائٹ پر آپ کے پاس گریویٹیشنل ایکسلریشن نوٹ جو کے سرفیس آف دی ارد پر تین میٹر پر سیکنڈ سکوئر کی ایکل ہوتی ہے تو یہاں پر کتنی ہوتی ہے وہ آپ معلوم ہونی چاہیے وہ فائنڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پر پٹنگ کریں گے آپ کے پاس وی نوٹ کی ویلیو آ جائے گی اور ویلیو آ جائے گی اوکے نو موئنگ فوروارڈ آپ کو پتا ہے کہ یہ آر نوٹ کس چیز کے ایکل ہے کس چیز کے ایکل ہیں آر نوٹ آر ریڈیس آف دی آر لس الٹی چیوٹ اس چیز کے ایکل ہیں اس کو یہاں پر پٹ کرے تو آپ کے پاس جی ایچ آر نوٹ کی جگہ آر پلس ایچ آ جائے گا یہ ایکویشن آپ کو میمورائز کرنے پڑے گی یہ دونوں ایکویشن آپ کو میمورائز کرنے پڑیں گے اچھا ابھی آپ یہاں پر دیکھ لیں جی ایچ میں سپریٹ نہیں نکال کر یہاں پر پٹ کرو اور بیٹال ویلس نکال ایسے بھی ٹھیک ہے یا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ جی ایچ کی ویلو پٹ کریں اور ایک ایکویشن ڈیویشن ڈیویشن کرتے ہیں ہمارے پاس جی ایچ کس چیز کے ایکویل ہیں جی ایم ای ڈیوائیڈ بائی آر پلس ایچ ہول سکویر یہ ایکویشن آپ کو یاد ہونی چاہیے پہلے ہمیں نے بتایا کہ یہ ایکویشن آپ کو یاد ہونی چاہیے ویلو آف جی ایٹ ایلٹیچوڈ اس ایکویشن کو یہاں پر پٹ کریں ایکویشن فور میں پٹ کریں یہاں پر تو آپ کے پاس سوی نوٹ کے لئے یہ ایک ایکویشن بن جائے گا یہ ایکویشن بھی آپ کو میمورائز کرنی پڑے گی یہ تین ایکویشن آپ کو یاد ہونے چاہیے یا سمپل آپ کو یہ ایک ایکویشن یاد ہے اور یہ جی ایچ کی ایکویشن یاد ہے تو آپ یہ ایکویشن ڈیولپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ سیٹلائٹ سرفیس آف دی اردھ کے قریب قریب موف کر رہا ہے تو اس کے لئے اور بیٹال ویلوسٹی کیا ہونی چاہیے یہ نکالتے ہیں اچھا ادھر دیکھ لیں جب آپ نے یہ پٹنگ کیا تو r plus h اور r plus h ایک کینسل ہو جائے گا gme divided by r plus h ایکویشن آپ کے پاس بن جائے گا these all three equations gives the orbital velocity gives the orbital velocity for a satellite revolving at an altitude edge یہی figure speed of satellite میں نے بتایا کہ very close to the earth اگر satellite کو میں move کرانا چاہتا ہوں تو مجھے satellite کو کتنی velocity دینی پڑے گی وہ میں نکالتا ہوں 8000 meter per second value آئی گی میرے پاس میرے پاس equation آ گیا ہے پہلے میں نے یہ derive کیا اب میں یہاں پر دیکھ لیں اگر earth کے بالکل ہی نزدیک ہے یہ distance کس چیز کے equal ہو جائے گا approximately equal to r ہو جائے گا یہ r plus h کس چیز کے equal ہوتے 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 ہیں یہاں پر آ جائے گا تو یہ approximately r کے equal آ جائے گا like that r پلس h is approximately equal to r if this light is moving very close to the earth okay if this light is moving very close to the earth r plus h is approximately equal to r is کیوں کہ r بہت ہی زیادہ larger value ہے h سے بہت ہی زیادہ larger ہے تو یہ اگر thousands of kilometer ہے اور یہ اگر for example 1 or two meter ہے تو one or two meter سے thousands of kilometer بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں تو اس میں 8 کرنے سے ہمیں کوئی ہے یہ values یہ دونوں values یہ r plus h کی جگہ میں نے کیا پھٹ کیا r پھٹ کیا اور g h کی جگہ میں نے کیا پھٹ کیا h پھٹ کیا تو یہ equation میرے پاس بن جائے گا یہ بھی آپ کو memorize کرنا چاہیے یہ equation میرے پاس کس چیز کے لیے بنا orbital velocity of very close to the earth اچھا ابھی اگر یہ g کی value میرے پاس on the surface of the earth known ہوتی ہے 10 meter per second کے equal ہوتی 6.4 into 10 raised to power 6 meter یہ دونوں values یہاں پر put کریں اور calculate کریں آپ کے پاس کیا جائے گا 8000 meter per second آ جائے گا اور اس کو meter per second کو kilometer per hour میں کیسے convert کریں گے multiply by 3600 کرے اور divided by 1000 کرے تو آپ کے پاس 28800 kilometer per hour آ جائے گا یا آپ 29000 kilometer per hour بھی لے سکتے ہو OK OK Moving forward toward the factors affecting the orbital speed of a satellite orbital speed یہ orbital speed جو ہے orbital velocity جو ہے یہ کس چیز پر depend کرتی ہے OK کون سے factors ہے جو میں change کروں گا تو میرے پاس orbital velocity change ہو سکتی ہے As As know that orbital velocity is equal to اچھا اس equation کو دیکھیں اس equation کو تونی دیر کے لئے ignore کرتے ہے end میں اس کی طرف آئیں گے اس equation کو دیکھیں اگر height میں increase کرنا چاہوں altitude میں increase کرنا چاہوں altitude میں increase کرنا چاہوں تو میرے پاس V کیا ہوگا V نوٹ مجھے کم دینا پڑے گا to overcome the gravitational force and to move the satellite in a circular orbit orbital velocity V نوٹ depends on کن چیزوں پر depend کر رہا ہے G M E R اور H پر depend کر رہا ہے تو mass of the earth بھی آپ کے پاس constant ہے G بھی آپ کے پاس constant ہوتا ہے R بھی آپ کے پاس constant ہے one and the only factor H پر depend کر رہا ہوتا ہے holy solely کسیز پر depend کر رہا ہوتا ہے H پر depend کر رہا ہوتا ہے OK altitude پر depend کر رہا ہوتا ہے orbital velocity of a city light revolving around the earth near the earth surface here move move کر رہا ہیں اور ایک سٹیلائٹ ہے away from the earth surface away from the earth surface اگر سٹیلائٹ کو میں near the earth surface move کرانا چاہتا ہوں تو مجھے orbital velocity greater دینی چاہیے ہوگی کیونکہ یہاں پر gravitational force میرے پاس زیادہ ہوگا اور یہاں پر gravitational force کم ہوگا تو یہاں پر اگر زیادہ gravitational force ہے اس کو overcome کرنے کے لئے میں زیادہ velocity دوں گا روکٹ سے fire کرتے وقت زیادہ velocity دوں گا to overcome the gravitational force to work the centripetal force اور اگر away from the earth میں move کرانا چاہتا ہوئے تو مجھے slower orbital velocity کے ساتھ fire کرنا پڑے گا اچھا ابھی question یہ بن جاتا ہے کہ یہاں پر یہ inversely proportion ہے لیکن یہاں پر یہ directly proportion ہے اگر اس چیز کو ہم use کریں یا اس equation کو ہم use کریں کہ v not اور h directly proportion ہے no the answer is no کیوں کیوں کہ h to یہ end equation ہے نہ m e کے اندر h آ رہا ہے نا g within the g within the constant h آ رہا ہے نا r h پر depend کر رہا ہوں لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں تو g h کے اندر h ہے g h کس چیز کے equal ہوتا g m e divided by r plus h whole square is ch equal ہوتا ہے to r plus h r plus h cancel out کون سے فکٹر پر depend کر رہی ہوتی ہے اب جاتے ہیں کہ does یہ orbital velocity mass of the satellite depend کر رہی ہوتی ہے mass of the satellite depend کر رہی ہے yes answer me no it wholly solely depend upon the height of an orbit the height of an orbit or altitude of a satellite or altitude of an orbit ok mass of this light per depend نہیں کر رہی ہوتی اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک satellite آپ یہاں پر جس کا mass 1000 kg ہے اور دوسرا satellite بھی آپ 10,000 kg کا اس orbit میں دونوں 1000 kg کا اور 2000 kg کا satellite آپ fire کرتے ہو کسی velocity کے ساتھ دونوں کے لئے velocity same required ہوگی is it clear it does not depend orbital velocity does not depend upon the mass of the satellite okay now moving toward exercise problem 5.6 mentioned on page number 116 okay اس میں ہمیں کیا بتا رہے ہے اس میں ہمیں بتا رہے ہے اس میں ہمیں بتا رہے ہے کہ value of g آپ find کریں find the value of g find the value of g due to the earth at geostationary satellite geostationary satellite یہ geostationary satellite move کر رہا ہے around the earth یہ move کر رہا ہے ایک اور بیٹ پر تو اس کے لئے value of g find means g h آپ نے find کرنی ہے the radius of geostationary satellite geostationary satellite کا radius آپ کو given ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا radius کتنا ہے یہاں سے میٹر ہے یہ آپ کو given ہے mass of the earth آپ کو known ہوتا ہے radius of the earth آپ کو known ہوتا ہے اور آپ نے کیا find کرنا ہے value of g find کرنا ہے altitude h ok ok آپ کے پاس یہ data ہم اس question سے یہ data نکالیں گے کہ gravitational cellular at geostationary orbit geostationary orbit جو height پر ہے ok تو اس کے لئے g h find کرنا ہے radius of geostationary orbit radius of geostationary orbit یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کے پاس radius جس جس کے equal ہوگا r plus h یہ آپ given ہے radius of geostationary 4 8 7 0 0 kilometer اس کو میٹر میں convert کریں یہ value بن جائے گی gravitational constant آپ پاس ایک non value ہے mass of the earth آپ کے پاس non value ہے as we know that g h کی equation کی طرف جائیں گے g h میں find کرنا ہے only the g h not the orbital velocity g h میں find کرنا ہے اس کے لئے میرے پاس یہ equation بن جاتا تھا یہ میں بتا تھا value of g calculation of gravitational acceleration at altitude اس کے لئے یہ equation تھا میں یہاں پر mass of the earth put g value put کروں radius of the earth plus h یہ sum of these both values given ہے یہ given ہے یہ پر putting کروں گا اس square لوں گا ان دونوں values کو divide کریں اس کے ساتھ multiply کریں g h value of g due to earth at geostationary orbit آپ کے پاس یہ آجائے گی 0.17 meter per second square ok ok moving forward towards exercise problem 5.9 of your textbook page 116 ok a polar satellite polar satellite naam ہے ok polar satellite is launched at 850 km above the earth above the earth اس کو note کریں above the earth ہے ok above the earth ok above the earth کا مطلب ہے h آپ given ہے اور find کیا کرنا ہے orbital speed find کرنا ہے تو میں نے کیا بتایا تھا factors جب ہم discuss کر رہے تھے تو میں نے بتا کہ orbital velocity جو ہے orbital speed وہ ایک چیز پر depend کر رہی ہوتی باقی سارے constant ہوتے وہ ایک چیز جس پر depend کر رہی ہوتی ہے height ہے وہ آپ کو given ہے یہ height آپ کو given ہے orbital velocity آپ نے find کرنی ہے height or altitude h آپ کے پاس given ہے 850 km before starting its solution میں نے اس کو convert کیا si unit میں radius of the earth آپ کے پاس non ہے gravitation constant non mass of the earth non ہے اور orbital speed کے لئے میرے پاس formula ہے یہ formula end result جو میرے پاس آیا تھا یہ formula میں use g میرے پاس constant m e constant radius of the earth constant h in kg in si unit r volume put in si unit in meter h volume in meter اور باقی calculation میں کر لوں گا یہ calculation یہ ساری calculation ہے یہ آپ خود دیکھ لیں ان دونوں کو multiply کریں یہ answer آجائے گا اور اس کو میں نوٹیشن میں convert کیا ہے 10 raised to power 5 common لیں 8.5 64 آجائے گا یہ اس کو خود ہی دیکھ لیں باقی اس میں کوئی physics نہیں ہے mathematics ہے اچھا اینڈ میں آپ کے پاس آجائے گا v is equal to v not is equal to 7 4 3 1 meter per second اگر میں ایک polar satellite کو 850 kilometer above launch کرنا چاہتا 850 kilometer above launch کرنا چاہتا تو مجھے کتنی orbital speed دینی پڑے گی 7 4 3 1 meter per second کے speed سے میں اس کو launch کروں گا تاکہ یہ gravitational force کو overcome کر سکے اور اس orbit میں گھومتا رہے اوکے revolve کرتا رہے moving toward exercise problem 5.9 mention on page 116 similar problem ہے جس طرح 5.8 تھا اسی طرح یہ بھی ہے 5.9 اب وہاں پر quarter satellite یا communication satellite اور height اس کی different ہے وہی orbital speed find کرنی ہے اور height آپ کے پاس given ہے altitude اس کو میں نے میٹر میں convert کیا باقی سارے constants ہیں آگے جاتے ہیں solution کی طرف similar solution ہے اور اس کا result آ جائے گا آپ کے پاس اس کا result آ جائے گا 2876 meter per second اگر communication satellite کو میں اتنے height پر launch کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کتنی orbital velocity دینی پڑے گی 2876 meter per second to work the gravitational force or gravitational pull or centripetal force required okay thank you very much for absorbing my lecture with full energy okay if you have any question you can ask through an email moussinalihan icp at gmail.com or you can whatsapp on my number plus nine two three four five zero six four eight one zero two best of luck stay home stay safe اپنے دعاوں میں یاد رکھیے